تو دوستو سائیکلوزیکل زونر ایک ایسا زونر ہے جسے دیکھنے کے بعد ہمارے دماغ پر ایک گہرہ اثر پڑ جاتا ہے تو اس زونر میں کئی ساری ایسی موویس بن چکی ہیں جو کی سچ میں ہمارے دماغ کے ساتھ کھیلنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو آج کی ویڈیو پانچ بہترین سائیکلوزیکل تھرلر موویس کے بارے میں ہونے والی ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس لسٹ میں میں نمبر پانچ پر شڈر آئیلنڈ اس مووی کو رکھتا ہوں جسے مارٹن سکورسیسر نے ڈریکٹ کیا ہے تو مووی میں ایک ایک ایلیمنٹس کو کافی اچھے سے پریزنٹ کیا گیا ہے تو مووی کا مین فوکس ہے ایک مینٹل ہوسپیٹل پر کیا گیا ہے جس میں ہمارے لیڈ کریکٹر لیر نارو ڈیگیپری اور مارک ریفیلو کسی کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں مگر اس ہوسپیٹل میں جانے کے بعد وہ دونوں اس ہوسپیٹل میں کچھ ایسا نوٹس کرتے ہیں جو کہ یہ بالکل ہی اب نارمل ہوتا ہے تو مووی کی سٹوری لین جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ہمارا اس مووی کو دیکھنے کا ایکسپیرینس اور بڑیہ ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اب تک کی بنی ہی وان آف دی بیس سائیکولوجیکل تھریلر مووی ہے تو ایسی بہت ہی کم سائیکولوجیکل موویس بن پاتی ہیں جو کی ہمیں ڈرانے میں کامیں اب ہو پائیں تو نمبر چار کی مووی بھی ان چونیندہ فلموں میں سے ہی ایک ہے تو اس لسٹ میں میں نمبر چار پر رکھ رہا ہوں سچینلی کیوبرک سر کی ڈریکٹ کی گئی مووی دی شائننگ کو مووی کا مین فوکل جیک نام کے لیڈ کریکٹر اور اس کی فیملی پر کیا گیا ہے جن کے ایک نئے گھر پر شفٹ ہونے کے بعد اس مووی کے لیڈ کریکٹر جیک کا بیہیویر بلکل ہی چینج ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ بلکل ہی ڈیفرینٹ پرسن کی طرح بیہیو کرنے لگ جاتا ہے تو یہ ایک ایسی مووی ہے جو کی ہمیں بینہ کسی جمپ سکیرز کی اپنے تھرلنگ اور ایٹموسپیارک انوائرمنٹ کے ذریعے ڈرانے کی کوشش کرتی ہے اور ایسا کرنے میں یہ مووی بلکل کام ہے وہ باتی ہے تو جس کا مین شرے اس مووی کے ڈریکٹر سچینلی کیوبرک سر کو جاتا ہے اگر آپ نے دی شائننگ اس مووی کو نہیں دیکھا تو میں آپ کو یہ مووی ٹوٹلی ریکمنٹ کرتا ہوں تو نمبر تھری کی مووی میری پرسنلی فیوریٹ ہے کیونکہ سیمپل سٹوری لائن ہونے کے باوجود ہم اس مووی کے سیسپنس کو بلکل بھی پریڈیکٹ نہیں کر پاتے تو فائٹ کلب اس مووی کا مین فوکس ایڈور نوڈن کے کریکٹر پر کیا جاتا ہے جسے انسومیا اور ڈپریشن کی پروبلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں کافی پریشان رہنے لگ جاتا ہے مگر جب اس کی ملاقات بریڈ پیٹ کے کریکٹر سے ہوتی ہے تب اس کی لائف میں مین ٹویسٹ جاتا ہے تو بریڈ پیٹ سے ملنے کے بعد وہ دونوں کسی فائٹ کلب کو اپڑ کرتے ہیں جس کے بعد ایڈور نوڈن کی کریکٹر کی پرسنیلٹی میں ہمیں کئی سارے چینجز دیکھنے کو ملتے ہیں تو مووی کی سٹوری سننے میں آپ کو کافی سیمپل لگ رہی ہوگی مگر اس کی سیمپل سٹوری ہونے کے باوجود اس مووی کا سسپنس آپ کو سچ میں شوک اور سرپرائز کرنے میں کامیاب ہو پاتا ہے جس کی وجہ سے میری نظر میں فائٹ کلب اب تک کی میری دیکھی ہوئی وان آف دی بیس سائیکولوجیکل تھرلر مووی ہے تو میری اس لسٹ کی نمبر دو کی مووی سائی مائنوں میں ایک ماسٹر پیس ہے تو اس لسٹ میں میں نمبر دو پہ کرسٹوفر نولن سر کی مومنٹو اس مووی کو رکھتا ہوں جو کی ان چنندہ فلموں میں سے ایک ہے جو کی ہمارے دماغ کے اوپر ایک گیرہ اثر ڈالتی ہے کیونکہ اس مووی کی سٹوری لائن اور سکرین پلے ہمیں بلکل ہی ڈیفرنٹ اور نیکسٹ لیول کا ایکسپیرینس دیتا ہے اور بولی ووڈ میں بھی گجنی نام کی مووی مومنٹو کی سٹوری لائن سے ہی انسپائر ہے مگر اس کی تلنا گجنی سے بلکل بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ مومنٹو ہمیں ایک ڈیفرنٹ ہی لیول کا ایکسپیرینس دیتی ہے جو کی بہت ہی کم سائکولوجیکل تھرلر موویز دے باتی ہیں تو میری اس لسٹ کی نمبر ایک کی مووی صحیح معنیوں میں ہورر سائکولوجیکل تھرلر کی ڈیفینیشن کو ڈیفرائن کرتی ہے تو اس لسٹ میں میں نمبر ایک پر پر فریکٹ پلیو اس جیپنیز اینیمے کو رکھ رہا ہوں جو کی میری اب تک کی دیکھوی وان آف تی بیسٹ سائکولوجیکل ہوررن مووی ہے تو اس مووی کا مین فوکس میمہ چیم نام کی ایک پوپ آئیڈل سنگر پر ہوتا ہے جو کی اپنے سنگنگ کریئر سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد اب ایک ایکٹریس کے روپ میں ایک ٹی وی زیریس میں کام کرنا چاہتی تھی تو جب وہ اپنی ایکٹنگ کریئر کو شروع کرتی ہے تب ہمیں اس سیریس میں ایک مین ٹویس دیکھنے کو ملتا ہے تو مووی کی سٹوری لائن اس سے زیادہ میں آپ کو اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا اگر میں آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ فرسٹ چائم جب آپ اس مووی کو کمپلیٹ کروگے کس سمیں کے لیے آپ ریائلٹی اور ڈریم کے ڈیفرنس کو بلکل بھی پتا نہیں کر پاؤگے تو میرے اکورڈنگلی پرفیکٹ بلو ایک ایسا انیمی ہے جو کی آپ کو سچ میں ڈرانے میں کامیاب ہو پاتا ہے تو ایک تھرلنگ اور ہورر ایکسپیرینس کے لیے آپ اس انیمی کو ضرور چیک آؤٹ کریں کے علاوہ انیمی کی اینڈنگ ایکسپرانیشن چینل پر ایویلیبل ہے تو آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کے پارٹ ٹو کے لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سابورٹ کریں تب تک کے لیے آپ میرے چینل پر بڑھیں رہیں تھانکیو دوستو تب تک کے لیے آپ کو زیادہ سابورٹ کریں